اور دہاتی علاقوں کی اربوں روپے کی لاکھوں اکڑ ارازی شامل ہے ہماری حکومت جاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرینٹس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر چار سو پچیس ارب روپے کی ایک لاکھ چوالیس ہزار چار سو انتالیس اکڑ ارازی قبضہ مافیا سے واگزار کرائی گئی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف اپریشن وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ اپریشن بلا امتیاز کیا جا رہا ہے اور مستقل میں بھی جاری رہے گا یہ قیمتی سرکاری ارازی قبضہ مافیا سے محفوظ کیا جا سکے گا اب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہی قبضہ مافیا مختلف سرکاری محکموں کی زمینوں پر سالہ سال سے قابض ہیں جن میں محکمہ اوقاف کی نوے ہزار پانچ سولہ کنال اور محکمہ جنگلات کی پانچ ہزار نو سو ستانوے ایکر اربو روپے کی مالیت کی زمین بھی قبضہ مافیا کے زیر تسلط ہے اس حوالے سے میں نے آج ان محکموں کے مطلقہ سیکرٹی سہبان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دیئے کہ سخت کریک ڈاؤن رو کر کے یہ زمینی مافیا سے جلد جلد واگزار کرائی جائے اور ان کے خلاف فوجداری کاروائی عمل میں لائی جائے قبضہ مافیا کے خلاف یہ اپریشن ہمارے جماعت پی ٹی آئی اور حکومت کے عام ترین مقاصد میں شامل ہیں سرکاری زمین واگزار کرانے کے بعد مزید مصبت مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی جو کہ عوام کی فلاح بیبود پر مبنی ہوگی اس کام کے لیے چیف سیکرٹی پنجاب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی جس میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب اور سینئر میبر بورڈ آف ریولی پنجاب بھی شامل ہیں انشاءاللہ سب و روز محنت کر کے سرکاری زمین کو قبضہ مافیا سے واگزار کرائی جائیں گی اور پورے پنجاب میں اربو روپے کی مالیت کی واگزار کرائی گئی زمین کو عوام کی فلاح بیبود کے مقاصد کے لیے استعمال میں لائے جائے گا سب و حالے سے آپ جاتے ہیں کہ اگر آپ جو سا سوال تو رہے سیم سب آپ نے اپنی شاید جو بھائی صاحبی ہے صاحبی براہی اٹھتے ہیں آپ نے یہ مہار بیس کرتے لیے میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا آپ نے جاتا ساکھ سے دوڑی روڑی آنگی دی ہم آپ کے ساتھی تو اٹھتے مشبور ہیں لیکن دوڑی بھائی جس کا پوری صاحبی براہی جو ہے آپ کو طالے پہلے پہلی جوش کرے گی بہتر ہوئی ہے اگر آپ کو معاملہ ساکھیں جستر م aprende صحبی اللہ ہمارے پہلے پہلے rol لیکن ہم اس کیا کہ دکھنے میں نے کہو جو پہلے پہلے ہمارے پہلے 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 پھانے دی ص Потح سے لائے پھانے میں نے جانے پہلے 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 کی طرف شرق اگر آپ سارے دوست سوال کر دیں تو ایک ہی دفعہ پھر میں سب کا جواب دے دوں موسیقی 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 لاہور میں پیس کانفنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن وقت کی ضرورت ہے اور حکومت کی جارب سے قبضہ مافیا کے خلاف جو آپریشن جاری کیا گیا ہے اس کا سلسلہ ایسے ہی رہے گا اور پورے پنجاب میں عرب و روپے کی واگزار کروائے گی سرکاری زمین کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ملایا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پانچ عرب روپے کی سرکاری زمین واگزار کروائے گئی ہے پانچ عرب روپے کی سرکاری زمین واگزار کروائے گئی ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار لاہور میں پیس کانفنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن وقت کی ضرورت ہے قبضہ مافیا سے واگزار کرائے گی زمین کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال میں لائے جائے گا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار لاہور میں پیس کانفنس کر رہے ہیں اور قبضہ مافیا کے خلاف حکومت کی جانب سے جو آپریشن شروع کیا گیا ہے اس میں جو کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آواز آ رہی ہے نہیں میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی ٹھیک ہے سب سے پہلے جو کرونا کی بات آپ نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس کی تیسری لاہر ہے اور انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو انسی او سی سے اور جو ہم یہاں کابینٹ کمیٹی روزانہ بیٹھتی ہے اور اس میں جو جو ایس او پیز ایسو کرتی ہیں وہ عوام کے مفاد کے لیے ہوتے ہیں میرے خیال میں ماسک پہننا سب سے زیادہ ضروری ہے اور پھر اس کے بعد جو ٹائمنگ ہیں جو گیدرنگ ہیں جو ہماری سکولز ہیں جو جس طرح سے ہم نے جتنے ایکشن کی ہیں وہ عوام کے مفاد کی خاطر ہم نے کی ہیں تاکہ اس کا زیادہ کم سے کم اس سے لوگ ایفیکٹ ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ویکسی نیشن ہے وہ پورے پنجاب کے اندر سٹارٹ کر دیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ست چودہ سنٹرز ہم نے بنائے ہیں جو پنجاب کے اندر جو کام کر رہے ہیں اور اس میں جو بڑے شہر ہیں اس میں ہم یہ بھی اب کرنے جا رہے ہیں کہ بسز سے ہم جو ایلڈرلی لوگ ہیں ان کو ہم وہاں سے پک کریں اور ان کی ویکسی نیشن کر کے دوبارہ ان کو ہم ڈراب کریں تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ حکومت نے بڑی اچھی طرح کرونا کو ڈیل کیا ہے اور پوری دنیا نے اس کو ریکیونائز کیا تو انشاءاللہ اب بھی کریں گے اور اس میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہوئے گی اس کے بعد آپ نے سوال کیا تھا کہ مہنگائی ہے اور رمضان شریف آنے والا ہے اور اس کے رمضان پیکج کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیا ہے تو اس سلسلے میں کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہم نے ان ڈیٹیل میں تمام چیزوں کو ڈسکس کیا ہے اور رمضان پیکج کو ہم نے فائنل کیا ہے اس دفعہ انشاءاللہ حکومت پنجاب سات اربز روپے سے زیادہ کی ریلیف دے گی پنجاب کے لوگوں کو اور جو ریٹس ہیں اس کو ہم انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ کے جو ریٹس تھے وہاں پہ ہم لاگ کر رہے ہیں تو میری خیال میں اس طرح کرلیف شاید ہی کبھی والی کبھی دیا گیا ہو اس رمضان پیکج میں اس کے بعد آپ نے بات کی ہے ڈسکا الیکشن کی اور الیکشن کمیشن کی تو میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو ڈسکا والا الیکشن تو نظر آ گیا ہے اور سینٹ کا جو الیکشن ہوئے وہ نظر نہیں آیا ڈسکا میں جو کچھ ہو گیا وہ نظر آ گیا اور سینٹ میں ان کو کہ الیکشن میں جو کچھ ہو گیا وہ ان کو نظر نہیں آیا باقی آپ بات میری سمجھ گئے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف ایک پروپگنڈا ہوتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میں وزیر اللہ نہیں بناتا اس دن سے میرے خلاف شروع ہو گیا جب میں نہیں تھا تو یہ ایک کانٹینیو سلسلہ ہے کچھ دنوں کے بعد چلتا رہتا ہے میں ان کو بادر نہیں کرتا میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں تو مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کی عوام کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں ان کی خدمت کروں اور ان کو رلیف دوں یہی میرا ایجنڈر ہے اور یہی میرا مشن ہے اس کے بعد جو لوگوں کی تنخاون کا مسئلہ ہے بہنگائی بڑھ گئی ہے فیڈل گورنمنٹ نے جو ایک ایڈھاک رلیف دیا ہے انشاءاللہ بجٹ میں ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ آپ دعا کریں انشاءاللہ امید ہے کہ اچھائی ہوگی اور ہم لوگوں کو رلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تینکیو بیری مجھے بہت شکریہ آپ رون کا